لیفٹنیٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو پاکستان ملٹری کورٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا جنرل ریٹائر فیض حمید کون ہے جانیے اس ریپورٹ میں فیض حمید پاک فوج کے ریٹائر تری سٹارٹ جنرل اور آئے ایس آئی کے سابق سربراہ ہیں انہوں نے بلوج رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور جی او سی سولویں انفنٹری ڈویزن پن واکل کی حیثیت سے خدمات انجام دی انہوں نے آخری بار دس دسمبر دوہزار بائس کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے سے پہلے کور کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی لیفٹنیٹ جنرل فیض حمید جون دوہزار انیس میں ڈی جی آئے ایس آئی مقرر کیے گئے تھے اپرل دوہزار انیس میں لیفٹنیٹ جنرل کے عہدے پر ان کی ترقی ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی تائیناتی سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایڈ جوائنٹ جنرل کے عہدے پر فائز تھے لیفٹنیٹ جنرل ریٹائر فیض حمید راول پنڈی میں ٹین کور کے چیف آف سٹاف پن واکل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور آئے ایس آئی میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنٹ سی آئی سیکشن بھی رہ چکے ہیں ان کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے چکوال سے ہے جہاں انہوں نے نائنٹین ایٹی سیون میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالیج کوئٹا سے گریجویشن کیا اور پاک فوج کی بلوچ رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا ان کے تین بھائی سردار سکندر حیات سردار نجف اور سردار خزر ہیں ان کے بھائی سکندر حیات دوہزار سولہ میں ایک حادثے میں جان کھو گئے تھے جبکہ ان کے بھائی سردار نجف حمید اپنے آبائی شہر میں لینڈ ریوینیو افسر ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ڈبل ایم نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبانا مت بولیے